ہلو دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنا یوٹیوب چینل میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سیر کرانے جا رہا ہوں اندونیشیا کے ایک بہت خوبصورت شہر جس کا نام ہے یوک شکارتا ابھی میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے ابھی میں جو پہلا تول یوز کروں گا وہاں پہ انٹر ہونے والا ہوں بوگر سٹی سے یہ تول پہ میں انٹر ہو چکا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورت بہت ہی مزے کا ویو ہے امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو پسند آ رہا ہوگا انڈونیشیا کی سب سے خوبصورت بات ہی یہی ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی روڈز ان کے گرین ری آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں اوکے جی ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا ہے سٹی تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ابھی ہم بریک فاسٹ کریں گے ناشتہ کریں گے کیونکہ بریک فاسٹ کے بغیر ہی ہم لوگ نکلے تھے تو یہاں کا فود بہت ڈیفرنٹ ہے پاکستانی فوڈ انیئن فوڈ نہیں ملتا یہاں پہ بس میں فاس فوڈ ہی کھاؤں گا یہ سامنے سی ایف سی ہے یہاں سے چکن لوں گا اور چکن پہ ہی گزارا کروں گا لیکن چھوٹا سا ہے یہ ریسٹ ایریا لیکن بڑا ہی زبردہ ستینوں نے اس کو بنا کے رکھا ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے ہب ہم نے اپنے سفر کو دوبارہ سے شروع کر دیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اپنی منزل کی جانب انڈونیشیا کے شہر یوگجاکارتا بوگر سے یوگجاکارتا جانے کے لیے تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے کا جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے اور تقریباً کوئی پان سے چھ سو کلومیٹر کا جو ہے وہ ڈسٹینس ہے بوگر اور یوگجاکارتا کے درمیان اور یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اتنا خوبصورت پہاڑ ہے اس کے اوپر بادل اچھا یہاں پہ بہت سارے پہاڑ ایسے ہیں جہاں پہ ان کے ایکٹیو والکینو ہیں تو بہت سارے انڈونیشیا کے پہاڑ ایسے ہیں جن میں ایکٹیو والکینوز ہیں اور ایرپشن بھی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے ایون دو جو جاکارتا کے اندر جہاں پہ بھی میں جا رہا ہوں وہاں پہ جو سب سے موسٹ ایکٹیو والکینو ہے انڈونیشیا کا وہ بھی موجود ہے گنو مراپی کے نام سے یہ دیکھیں جی یہ ہے ان کی ہائی ویس ڈو لائن ہائی ویس ہے لیکن کافی اچھا جو ہے وہ بنایا ہوا انہوں نے یہاں پہ یہ دیکھیں جی آپ کتنا خوبصورت بریج دیکھ رہے ہیں بنا ہوا اور یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں باتانگ اور ایٹس اپارٹ آف سمارنگ سمارنگ کا حصہ ہے یہ ایٹس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہماری جو منزل ہے یک جو کارتا کی وہ آپ قریب ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں بادلوں سے گھرا ہوا اور یہ یقیناً اس میں بھی جو ہے وہ ایکٹیو والکینوں موجود ہوگا اچھا یہ دیکھیں دکھاتا ہوں میں آپ کو آپ نے اب ایسے ٹرک جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھیں ہوں گے جن کو جو ہے وہ ایسے ٹرائیور چلا رہے ہوں وہ بھی ہیل میٹ پہن کے یہاں پہ بہت سارے ٹرک ایسے دیکھنے کو ملیں گے آپ کو اگر آپ بھوگور سے یک جکارتا کی طرف سفر کریں تو اوکی اب ہم رکے ہیں دوسری دفعہ یہاں پہ ہم دن کا کھانا کھائیں گے اور یہ بھی بہت ہی اچھی یہاں پہ انہوں نے ریسٹ ایریا بنائیا ہے یہ پچھلے ریسٹ ایریا سے کافی بڑا ہے اور کافی اچھا یہاں پہ کافی زیادہ آپشنز ہے کھانے کے لیے کیفے وغیرہ ہیں اور چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ بھی بننے ہوئے کھانے کے لیے پاس فوڈ بھی آپ کو مل جائے گا اور انڈونیشن جتنے بھی کھانے کی چیزیں وہ بھی ساری آپ کو مل جائیں گی کافی اچھا ڈیکوریٹ ہوا ہوئے یہ جگہ جو ہے وہ ڈیکوریٹ ہوئی بھی ہے موسیقی پیٹرول اس میں ریفل کر لیا ہے اور موسم بہت ہی اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سکرین کے اوپر موسیقی 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 یہ آپ کو بروقت ملتی رہیں